موسیقی 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 جو میرے انیلسٹ ہیں انہوں نے تو آتی ایک جملہ کہا تھا کہ تاریخ ہے تکلیف ہو رہی ہے اس جملے کا استعمال کرتے ہوئے لیکن آنکھوں دیکھیں بات کو آپ جھٹلائیں گے کیسے دنیا جو کہہ رہی ہے آپ اس کو انسنی کیسے کریں گے آج ایک بڑی کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں نے بھی خبر سنی ہوگی میں نے بھی نیوز پر ہی یہ سنی کہ ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی جو ہماری ہاکی ٹیم ہے وہ آسٹریلیا گئی اور کس طرح گئی ہے فنڈز موجود نہیں تھے اور انہوں نے آپس میں ہی جو ہے وہ کلیکشن کیا چندہ جمع کیا اس لفظ کا استعمال کیا جارہا اور اس کے بعد جو ہے وہ آسٹریلیا گئے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے خود پیسے جمع کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں سپورٹس میں کرکٹ کی بات کروں ہم جذباتی لوگ ہیں ہم مسائل کا شکار ہیں لیکن جیسی اچھی کوئی خوش خبری ہمیں کرکٹ میں مل جاتے تو ہم نے خوش ہو جاتے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم خوش ہونے والے لیکن کرکٹ والوں نے تو سوچا ہے کہ کوئی خوش خبری ہمیں نہیں دینی ہے جو بدحالی کا ہم شکار ہیں بنگلہ دیج سے ہم چار میسز ہار چکے ہیں ابھی ٹیسٹ سیریز جل رہی ہے بہت ساری سپورٹس کے والے سے آج دسکشن ہوگی آپ بھی ضرور کال کیجے گا کہ آخر جو پاکستان میں کھیلوں کا مستقبل ہے وہ ہے کیا کچھ بٹا بھی ہے یہ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا تمام چیزیں دسکشن ہوگی اور ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ نے پہلے بھی ورلڈ کپ سے پہلے میرے پروگرام میں دیکھا تھا بہت ساری پرڈکشنز انہوں نے کی تھی اور سپورٹس آنالسٹ ہیں آپ ان کو مختلف چینلز پر تفسرہ کرتے ہوئے پروگرام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی بات میں بہت وزن ہوتا ہے سو لیٹس ویلکم ہمارے ساتھ موجود ہے مرزا اقبال بیگ السلام علیکم کیا ہو رہا ہے ہمارے کھیل کے شعبے کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہیں اس کھیل کے ساتھ بس اس کو تباہ کر دیا ہے ایک زمانہ تھا یہ کیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا پلاننگ سے ہوئی ہے اس میں توجہ حکومت کا بھی دخل ہو گیا بہت ساری چیزیں جو پاکستان کے کھیلوں کو ڈیکلائن کی طرف لے کے جا رہی ہیں ایک زمانہ ایسا تھا 1994 جب پاکستان چار چیزوں کا ورلڈ چیمپئن تھا کرکٹ ہاکی سکوش اور سنوکر اور اب دیکھیں دو ہزار پندرہ میں پاکستان کسی چیز کا ورلڈ چیمپئن نہیں ہے ڈیکلائن کی طرف اسپورٹ جا رہے ہیں حکومتی مداخلت جو ہے اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں پاکستان میں اولمپک کی دو ایسوسییشنز ہو گئی تھی کہ آپ اس میں لڑ رہے تھے پھر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے انٹروین کیا انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے معاملات درست کریں ورنہ آپ پر پابندی لگ سکتی ہے اب فوٹبال کے لیے فیصل صالح حیات پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے پریزیڈنٹے انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار لوگ ہوتے ہیں وہ وزیراعظم صاحب کے داماد کیپٹن ریٹائر سفدر کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ فوٹبال فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ لیں وہ کبھی اترے گراؤنڈ ہیں ہوتی کلنے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار وہ لوگ اب آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں نجم سیٹی صاحب جن کا کرکٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا ان کو پاکستان کرکٹ بورٹ کا پہلے چیئرمنگ بنایا گیا اور اب وہ یکم جولائے سے عوضہ سمالیں گے آئی سی سی کے صدر کا کہ جن کا کرکٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تو اگر ہمارے نہیں تو آپ لوگ اتنا ماشاءاللہ سے آپ لوگ جب انیلیس جتنے سپورٹس کے ہیں بڑے ویل سپوکن ہیں آپ لوگ بہت زیادہ کھلا بولتے ہیں پھر عوام شوار مچا رہی ہیں لیکن ان کے ہوتے بڑھتے جانے کوئی فرقی نہیں ہے کسی کے کالوں پہ کوئی جو نہیں رینگتی آپ دیکھیں کہ لوگ اس طریقے پاکستان کی تاریخ میں عمومن یہ ہوتا رہا ہے کہ کرکٹ بورٹ کا جو پیٹرن ہے وہ صدر مملکت ہوا کرتے تھے لیکن اس مرتبہ وزیراعظم صاحب فرس کلاس کرکٹ کھیل انہیں ان کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ سر آپ عمومن وزیراعظم ہاکی کے پیٹرن ہوتے ہیں انہیں کہا آپ کرکٹ کے بھی پیٹرن بن جائیں وہ کرکٹ کے بھی پیٹرن بن گئے نجم سیٹی صاحب کو لیا ایک کانٹوورسی پاکستان کرکٹ بجائے اس کے اوپر کی طرف جائے نیچے کی طرف جا رہی ہے مسائلی مسائل ایسا ہونا چاہیے اتنا سپورٹی بندہ کہ اس کو دیکھ کے آپ کو لگے کہ یہ خود جو ہے وہ اتنا فٹ ہے میں کسی بھی پورسنل بندے پر پھر میں بات کہوں گی کہ ہم جو ہے انگلی نہیں اٹھا رہے لیکن ایٹلیس سیلیکشن تو آپ بہتر یہ تو پھر وہ ہوتی ہے نا الیکٹرٹ تو نہیں ہوتا ہے یہ تو پوائنٹڈ ہیں پوائنٹڈ ہوئی تو میں کہہ جسے پیا چاہے وہی سوہاگن والی بات ہے نا کہ اس میں جو آپ کے منظور نظر ہے چاہے آپ کامپیٹنٹ ہیں اور آپ کو لگا دیا گیا اب آپ دیکھیں نا کرکٹ کے معاملات کیسے جا رہے ہیں آج گدافی سٹیڈیم لاہور کو سیل کر دیا گیا ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے چار کروڑ اسی لاکھ روپے ٹیکس دینا تھا ٹیکس نہیں دیا گیا دفاتر پہ تالہ لگ گیا جس ملک کے کرکٹ بورٹ کا ہیڈکوارٹر سیل کر دیا جا اس ملک میں کرکٹ کی ترقی کی آپ کیسے ترکی ہو آپ یہ بتائیں کہ جب یہ نیوز انٹرنیشنل جائے گی تو کتنے لوگ خوش ہوں گے بدنامی تو وہ تو ہم اپنی کرواتے ہی ہیں خود کرواتے ہم لیکن لوگوں کو خوش ہی کتنی ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ میں جو جتنے ہمارے سٹرانگ پلئیرز گزرے ہیں لوگ درتے تھے ان کے سامنے پچھ پر کھڑے ہوگی ان کو وہ خوف تاری ہو جاتا تھا خود پلئیرز کا کہنا ہے کتنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں لیکن ہم تو یہ ان کو خود موقع دے رہے نا کہ دیکھو ہم نے اپنے آپ کو خود برباد کر دیا بلکل آپ صحیح دیکھیں انیس سو باوت میں پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کھیلا اور اب دو ہزار پندر ہے صرف دو سو بیس تو ٹیسٹ کرکٹرز ہیں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو ہم کس طریقے سے آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں ہاکی کا برا حال ہے اپ ہاکی کو دیکھیں کرکٹ کو دیکھیں ایک سوال میرا ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں ہم گیارہ پلیئرز اتارتے ہیں گراؤن میں لیکن وہ ٹیلنٹ کہاں ہمیں کیوں میریٹ کی بنیاد پر سیلیکٹی ہو ابھی کچھ ہر سے پہلے وہ آئے ہیں وہ سٹیبلش بھی ہو گئے ہیں ان کی یونٹی بھی دیکھتی ہے ان کا سٹرنٹ بھی دیکھتا ہے اور ان کی جو سٹرٹیجی ہے وہ بھی دیکھتی ہے اگریشن نظر آتا ہے آپ کو ہم نے ٹی ٹوئنٹی چھوڑ دیا ہم نے ونڈے میں پہلی مرتبہ بنگلہ واش ہو گئے ہم لوگ تھری دل آ رہے ہو گئے نہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ہمارے ہاتھ ٹیلنٹ ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو کیسے یوٹلائز کیا جائے جو لوگ ہیلم آف افیرز پر ہیں انہیں پاکستان کے مستقبل سے زیادہ اس ملک کے سبزلالی پرچم کی سربلندی سے زیادہ اپنے مفادات کی فکر ہے کہ اپنا بینک بیلنس بڑھتے جائیں اپنی تنخواہ لیتے جائیں اپنے جوائے ٹرپ پر جاتے جائیں تو پھر کیسے آپ توقع کریں گے کہ ہماری سپورٹ فلورش کرے گی سیلیکشن کمیٹی باسٹھ سالہ حارون رشید پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی کے چیرمن ہے انتخاب عالم صاحب انیس سو انسٹھ میں اپنے کرر کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے اب تک کرکٹ سے وابست ہے سیونٹی نائن یئرز آف ایج ہے آزر خان صاحب وہ باون تریپن برس کے اور انسٹھ برس کے اس طرح سے سلیم جعفر سیلیکشن کمیٹی دیکھے آپ مطلب ہر طرف آوے کا آوے ہی بگڑا ہوئے ہیں اچھا نہیں تو یہ اتنا اس پر بات کی جاتی ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ تو کیونکہ مجھے یاد ہے میں بھی جتنے عرصے سے پروگرام کری ہوں یہی انتخاب عالم صاحب نجم سیدی صاحب یہی نظر آرہی ہے بچپن سے آپ نام سننی ہوگی اور یہی بات ہوتی تھی روز کہ خدارہ ان کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے ان کو چینج کر دیا جائے اور آر اتنے سال بعد بھی میں وہی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں نا ایک خوشامت کا انصر جو ہے وہ سرائط کر گیا ہے اور لوگوں میں اتنا ویجن ہے جو لوگ اس طرح کے لوگوں تو ان میں ویجن ہوتا ہے کہ ہر نئے چیئرمن کو وہ قابو کر لیتے ہیں تو پھر میں کیا یہ سمجھوں کہ جو ہماری تباہی ہو رہی ہے کھیل میں اس کا ذمہ دار بورڈ ہے فیڈریشنز ہے کھلاریوں کو تو پھر ہمیں بعد میں جو ہے ان کو دیکھیں اس میں حکومت کا انوالمنٹ بھی ہونا چاہیے سنا پہلے وزارتیں کھیل ہوا کرتی تھی اب وزارتیں کھیل ختم کر دی ہے بین و صوبائی وزارت اب قائم کی ہے جس کے انڈر کھیل آتے ہیں میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب اس وزارت کے وزیر ہیں اب آپ دیکھیں پاکستان سپورٹ بورڈ کا کیا حال ہے اور ابھی پاکستان سپورٹ بورڈ ایک نئی چیز لے کر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ٹیمیں ملک سے باہر جائیں گی ان میں ایک نمائندہ ایک اوبزرور پاکستان سپورٹ بورڈ کے جائے گا جوائی ٹرپ پر کس لیے جائے گا بھائی اب آپ ہاکی فیڈریشن کی آپ نے جو شروع میں بتایا چندہ لے کر گئے ہیں اسی لاکھ روپے حکومت پنجاب نے ابھی دیئے ہیں اور اب سات اوفیشلز اگر آپ کی پندرہ رکمی ٹیم اس میں سات اوفیشلز کو لے جانے کا کیا تک ہے آپ اتنے مالی مشکلات کا مسائل کے سات اوفیشلز کیوں گئے ہیں بس اس لیے کہ ایک کوچ شہناز شیخ صاحب گئے ان کے منظور نظر ناصر علی وہ ان کو لے گئے ایک سمیر حسین ان کی پرچی آگئی ملک شفقت جو ہے وہ مطلب آپ کو بتائیں کہ کیا ہو کیا رہے نہیں تو یہ جو سمپتی لیکن سمپتی جو گین کی رہا رہی ہے یہ کہہ کر کہ جمع کیا گیا اور کانٹریبیوشن ہوا تو پھر کیا یہ یہ ہم غلط خبریں سن رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشیات پرویز رشید صاحب نے بیان دیا کہ پانچ سال میں ایک عرب روپے دیئے گئے کہاں گئے وہ ایک عرب روپے جوائی ٹرپ پر لوگوں کو نوازنے پر خرچ ہوئے اپنے آپ پر خرچ ہوئے پھر وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے کہا کہ آڈٹ ہوگا پانچ سال ہوا کی فیڈریشن کا تو ہونا چاہیے اب آپ پیسے مانگتے چلے جا رہے ہیں آپ کچھ کر نہیں رہے نہیں تھے جب یہ خبر آئی تھی اس میں یہ چیز ہوئی ہے کہ اس طرح کیا گیا ہے آسٹریلیا جانے کے لیے کانٹریبیوشن تو یقینا پکڑائی ہونی چاہیے تھی کہ جب آپ کو پیسہ دیا تو آپ اپنے کھیل کو بھی بدنام کریں اور آپ پر حکومت لوگوں لیکن لوگوں کون سمجھے آپ دیکھیں نا کہ وزیراعظم صاحب پیٹرن ہے پاکستان ہوا کی فیڈریشن کے پاکستان ہوا کی فیڈریشن پیسے مانگ رہی نہیں دے رہے اس کی بنیادی وجہ بلکل صحیح نہیں دے رہے اس لیے کہ ان کے اندر کا گھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے پی ایچ ایف کا کہ آپ اس پیسے کو صحیح سمت میں خرچ نہیں کر رہے بجائے اس کے کہ آپ ٹیلنٹ کو نکھا رہے ہیں خود پی ایچ ایف کے آفیشلز چلے جاتے ہیں بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں اور ڈیلی آلاونس لیتے ہیں فائیو سٹار سیون سٹار ہوتیلز میں ٹھہرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا پاکستان ہوا کی اگر میں غلط نہیں ہے تو 1948 میں اس کا قیام ہوا تھا 1948 میں تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سے کچھ ایک سال چھوٹا اس کی تقریباً عمر بنتی ہے اور اب تک ہم اس فیڈریشن کو جو ہے وہ سنبھال ہی نہیں سکے سنبھال ہے ہم نے پرفارمنس دی ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو انیس سو چھپن کے میں جب سے سوینے ہو سنبھال ہے آپ پاکستان کی پرفارمنس کو دیکھیں پاکستان نے اولمپکس میں 1948 میں حصہ لیا پھر اس کے بعد انیس سو چھپن کے جو تھے وہ ملبرن اولمپکس وہ پاکستان جیتا پاکستان تین اولمپک گیم جیتا آخری مرتبہ 1984 کا جو لاس انجلس اولمپکس تھا اب آپ اندازہ لگا لیں 84 سے لے کر اب تک 31 برس ہو گئے پاکستان جو ہے اولمپک ٹائٹل نہیں جیتا آخری مرتبہ 1994 میں ہم سڈنی میں ورلڈ کپ کیتے مطبع یہ جو جنریشن ہے اس جنریشن نے ہاکی میں کوئی بھی بہتری نہیں دیکھی کوئی بھی اس طرح کی پروگریس نہیں دیکھی تو فیڈریشن کے حوالے سے بھی بات کی لیکن وہ لوگ جو گراؤن پر اترتے ہیں پر فارم کرتے ہیں ان کو بھی تو ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے ان کے بارے میں بھی دسکوشن کرنا ضروری پہلے کالر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی کون ہے ہمارے ساتھ جی میڈا محمد بریس بات کر رہا ہوں یہ ابھی مرزا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی عزر علی کو کپتان رکھنا جائے گی وہ لوگی ہے ادریس صاحب ایک لوگی ہے اور وقار یونس صاحب جو کوچ ہے جو سولہ ہزار ڈالرز ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں ڈیلی علاوانس لے رہے ہیں پچیس ہزار ڈالرز سالانہ جو ہے وہ ٹریول علاوانس لے رہے ہیں تو لازمی بات ہے وہ چاہیں گے ایسے لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے آگے بول نہ سکیں تو عزر علی ایسا چھلاڑی ہے کہ جو ان کے سامنے نہیں بول سکتا تو اس لیے وہ ایسے پلیئر کو انہوں نے کپتان بنا دیا ورنہ اگریشن ہونا چاہیے کپتان عزر علی لیکن آپ اس کو ستائیس ماہ تک کھلاتے نہیں رہے ونڈے اور دھائی سال کے بعد آپ ایسا کیپٹن لے کر آگئے سمجھ میں نہیں آتی منتر اس کی بنیادی وجہ یہی کہ کوچ وقار یونس کی لائکنگ تھی مزوہ لکھ نے ریکمنٹ کیا اور عزر علی کپتان جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے کوٹ کا اتنا پریشر ہے کہ اس کی مرضی سے آپ کو رکھا جائے گا اور آپ اس کی مرضی سے آپ کو نکال دیا جائے گا تو پھر کرکٹرز بھی کیا کریں وہ بھی تو پھر بیچارے مجبور رہے پاکستان کرکٹ کس حال کو پہنچ گئی یہ اسی حال کو پہنچ گئی کہ کوچ نے اپنی ذاتی آنا کی تسکیم کے لیے پاکستان کرکٹ کو کہا ایک ایسی گہری کھائی کی جانب دھکیل دیا ہے کہ اب باپس ہم مرشتل ہیں بنگلہ دیشی لوگوں سے ہم رہے میں ان کی ٹیم کو برا نہیں کہہ رہے لیکن میں اپنی پرفارمنس کی بات کری ہوں کہ ہم کس لیبل پر آگئے ہیں اب سنا ہم آٹھوے نمبر پر آگئے ہیں اس وقت آئی سی سی کی ونڈے انٹرنیشنل رینکنگ میں اور اگر ورلڈ کپ سے پہلے ہم کہا تھے ورلڈ کپ سے پہلے چھٹے یا ساتھوے نمبر پر تھے اب ہم آٹھوے پر آگئے ہیں اب اگر ہم خدا نہ خاصتہ نوے پر چلے گئے تو پھر ہمیں ورلڈ کپ جو دو ہزار انیس میں انگلینڈ میں ہوگا اس کے کالیفائنگ راؤنڈ میں حصہ لینا پڑے گا آپ بتائیں ایک ٹیم سیونٹی فائیو کے ورلڈ کپ سے کھیلتی چلی یا رہی کالیفائنگ راؤنڈ میں کرکٹ کے ورلڈ کپ میں اگر ہم حصہ لیں تو ہم ہانگ کانگ اور دوسری ٹیم اور یو اے ای اور آئرلینڈ اسکوٹلینڈ ان کے برابر ہوگئے کہ کہاں جا رہی ہے ہماری کرکٹ کے آپ کو خدا خاصتہ ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی سیچوئیشن ہمیں درپیے ایٹ پر آگے ہیں صرف آپ کہہ رہے ہیں ایک رانگ پیچھے ہم اگر نائن پر آگے ہم سے نیچے جو ہے زمبابوے اور بنگلہ دیش آپ اندازہ نگان جس نے ہمیں بنگلہ دیش نے ہرایا ہے اور ابھی پاکستان کی سیریز زمبابوے سے ہے پھر اس کے بعد پاکستان کی سیریز سری لنکا سے ہے اب دیکھیں پرفومنس کیا رہی ہے لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ بنگلہ دیش جو ہے ان کو کتنا کانفرنس ملا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان سیری ٹیم کو جو ہے وہ پرورا وائٹ پوش کر دیا اور ان کی ٹیم کو اپنی کانفرنس تھمپنگ وکٹریز ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے بڑا کلوز آکے بڑے بڑے مارجن سے ہمیں ہرایا سات وکٹوں سے انہاسی رن سے آٹھ وکٹوں سے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کس طرح سے دومنیٹ کیا کچھ لوگا کہنا یہ بھی تھا کہ کرکٹ میں بھی نئی ٹیم کو تشکیل دیا گیا کچھ نئے پلیئرز بھی شامل کیے گئے اس ٹیم کی عوصت عمر اٹھائیس برس تھی اگر اٹھائیس برس نئی ٹیم ہے تو پھر کونسی نئی ٹیم ہوتی ہے یہ سوال کا جواب پاکستان ہمارے ہاں تو تھرڈی ٹو ائرز میں بھی فورٹی فورٹی ون ائرز جن کی ایج ہے وہ بھی کھیل رہے ہیں اور پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ان سمان چیزوں کے حوالے سے میں تو خود پریشان ہوں آج جب پروگرام کرنا تھا تو بھی تینشن یہی ہو رہی تھی تو کس کے حوالے سے کیا بات کی جائے گی پھر کولر بھی شامل کر لیتا ہے السلام علیکم بھلائے اوکے تھوڑا سا آپ انتظار کر لیا کیجے نمبر 0213222070 جو پرکٹرز ہیں جو پلیئرز ہیں ان پر پریشر بھی ہے ان کو ٹینشن بھی رہتا ہے ہر وقت کے آج منظور نظر ہیں کل ہمیں نکال دیا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح ہم اپنے پلیئر کو جو ہے وہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں کس طرح ہم اس کی جو ہے وہ ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ میں سٹیڈیم میں اتر کے بھی حصہ پرپورم کریں بورٹ کی ذمہ داری ہے یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ورلڈ کپ کے لیے جب پاکستانی ٹیم حصہ لینے گئی کھلاریوں کا سینٹرل کانٹریکٹ ہی نہیں سائن ہوا تھا ایک سال کا سینٹرل کانٹریکٹ سائن ہونا چاہیے نجم سی ٹی آئے تین تین مہینے کا کر دیا تو آپ ان پلیئر سے پھر کیا توقع رکھیں گے ٹھیک ہے پلیئر پروفیشنل ہیں ایک ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیلنے کے ساڑھے تیم لاکھ روپے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر پرسز الگ دیلی اللاؤنس پر انڈوسمنٹ ہے مختلف سپانسرز کے وہ الگ اور اس کے باوجود تیم کی کارکردگی کہاں جا رہی ہے سب لوگ اکاؤنٹیبل ہیں ان کا احتساب نہیں ہوگا لوگ جو پاکستان میں کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور اب کرکٹ کو بھی دیکھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے ہاکی کا کیا حال ہے جو ہمارا قومی کھیل اب بھی قومی کھیل اور کہاں چلا گیا ہے آپ اندازہ لگا لیں اسنوکر والے پیسے مانگ رہے ہیں ابھی ایک آپ کا حمزہ ادبر ایشن سنوکر چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچا ہے آج فائنل میں وہ پنکہ جڑوانی بھارت کے اس سے مقابلہ کر رہا ہے اسنوکر میں کچھ پرفارمنس بہتر بھی فنڈ نہیں ہے فنڈ نہیں ہے اس کے حوالے سے بھی فنڈ کا بڑا پروبلم ہے اور بھی بہت سارے مسائلیں اس کے علاوہ جو ہاکی کا اشرو ہے جو اٹھایا گیا کہ کانٹریبوشن کر کے جو ہے وہ پاکستان ٹیم آسویلیا گئی اور یہاں پر انہوں نے کچھ مختلف فیکس رکھے ریلیٹر ٹو ہاکی کچھ جو بڑی مہترم شکسیات ہیں کوشش کریں گے کہ ہم ان کو آن بیپر لے سکے سو ایک بریک لیتے ہیں اور ملیں گے آپ سے بریک کے بعد سلام پاکستان ایک برپیٹ سے آپ سب کو پروگرام میں خوشاندیر کہتے ہیں ناظرین پاکستان میں کھیلوں کا مستقبل ایک سوال یا نشان بن چکا ہے یہ سوال ہے آپ سب سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جس طرح ہاکی کا حال ہے جس طرح کرکٹ کا حال ہے جس وقت ہماری کھلاڑیوں کی سیچوئیشن ہے جب کبھی بھی انفٹ ہو جاتے ہیں کوئی بھی بیان دے دیتے ہیں تو یہ جو تمام چیزیں آپ سیچوئیشنز دیکھ رہے ہیں ایک نفسہ نفسی پھیلی ہوئی ہے ہمارے کھیل میں بھی کیا ہم اپنے آنے والے بچوں کو ایک بہتر کھیل اس طرح فراہم کر سکیں گے یہ ایک ایک ایکٹیوٹی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو پوری دنیا میں روشناس کراتی اور پاکستانی جو ہیں وہ سپیشلی اپنے سپورٹس کے حوالے سے پھر وہ ہوکی ہو یا کرکٹ میں جتنا ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے نام کمایا ہے اور جس طرح اب ہم خراب کر رہے ہیں دونوں حوالوں سے ہم دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں اور مرجا صاحب موجود ہے جس طرح آج ہم اپنے آپ کو نیگٹیو چیزوں میں دنیا بھر میں اس وقت ہم بات کی جاری ہے پھر وہ ہوکی ہو یا کرکٹ ہو اسی طرح ایک وقت تھا جب پلئرز کی اچھی پوزیٹیو چیزوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی تھی تو تبدیلی خود لائی گئی نا اس حوالے سے ہاں اگر آپ کسی چیز میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ کی ساری خامیاب چھپ جاتی ہیں پھر ہیروز سامنے آتے ہیں انسپریشن ہوتی ہے ینگ جینریشن کے لیے اب ہم چونکہ کوئی جیت نہیں رہے تو انسپریشن بھی نہیں ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ اب تک سمی اللہ اسلاح الدین بڑے بڑے نام حسن سردار حنید خان یہ ریٹائر ہو چکے لیکن لوگ اب بھی ان کو یاد رکھتے ہیں اب چونکہ اب نئی جینریشن آئی ہے نئی جینریشن کو پتہ ہی نہیں کہ حقیب میں ہو کہہ رہے ہو کہہ رہے ان کو ہیروز نہیں مل رہے ہیں ای تنک اتنا فالو نہیں کیا جاتا اس مچوں کو اس کی سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کالر بھی اسلام علیکم حلیہ اول اسلام علیکم جی جی کون بات کریں میں حکمواد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے مرزا صاحب سے بات کرنا چاہتا جی بات کیجئے جی حکمواد صاحب اسلام علیکم مرزا صاحب کیا حال ہے اللہ کا قیرہ مرزا صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا کہ سننے میں آرہا ہے کہ جو تیم ورڈ کام میں بیجی گئی تھی وہ اس کے آدھے پلیر جو تھے وہ انفٹ تھے ٹھیک ہے اور ہماری جو سیلیشن کمیٹی ہے وہ کیا کر رہی تھی ہماری جو سیلیشن کام ہے جا کے فیلڈ میں اور جو پول میں جو ہمارے سیلیشن کمیٹی ہے وہاں سے پلیر لے کے آنا وہ اپنے آفت میں بیٹھے بیٹھے سیلیشن کام کرتے ہیں تو ایسی حالت ہوتی ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں میں اس کا کہنا چاہتا ہوں کہ برکسن کھرکٹ بورڈ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں آگے وہ کچھ نہیں کر رہا یہی تو ہم بات کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور جب وہ کچھ نہیں کر رہے تو پھر کیوں نہیں ان کے خلاف وہ ایکشن لیا جایا بڑا ویلیڈ انہوں نے پوائنٹ کیا دیکھیں ورلڈ کپ میں کتنے پلیز آپ کے انفٹ تھے جانے سے پہلے جنہیت خان انفٹ ہو گیا ہر کوئی اب آپ دیکھیں صحیح مقصود ملتان کا بیٹس پہن جب وہ ورلڈ کپ میں گیا تو وہ اپنے پلیز نہیں فٹ اور مجھے تو اندر کے لوگوں نے انسائیڈلز نے بتایا کہ کوچ چونکہ ان کو بہت لائک کرتے ہیں تو کوچ نے ان کو کہا اس کی کلائی زخمی تھی ہو چ نے کہا کہ تم واپس نہیں جاؤ کہ تم آن سائیڈ نہیں کھیلو کیونکہ کلائی سے آپ آن سائیڈ کی طرف کھیل fog oh onside کھیل tussenGO ملتان آپ ورلڈ کپ کھیل لے ہیں اور عابب اس کو لڑکے کو بیجی کھلے کیا چیٹ absorbing ہاں بس کھیلو tom offside کھیلو onside کیلو تم فٹ ہو تم کھیلو اب آپ دیکھیں کہ وہ ورلڈ کپ کے بعد آیا چونکہ وہ فلی فٹ نہیں تھا بنگلہ دیش کے ٹور کے لیے وہ ٹیم میں سیلیکٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ انفٹ تھا تو انفٹ پلیس کو آپ ٹیم میں شامل کر رہے ہیں آپ کا پی سی بی کا ڈاکٹرز کا پینل لاکھوں روپے مہانہ تنخواہ لے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کھلاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں آپ بنگلہ دیش کے ٹور پہ دیکھ لیں آپ ورلڈ کپ پہ دیکھ لیں ہر جگہ کھلاڑیوں کی فٹنس کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ رہے کوئی پوچھتے والا نہیں ہے اچھا یہ جو ہم ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کرتے ہیں یہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ جس کے ذریعے آپ کو اچھے بہترین پلیئرز ملتے ہیں جن کو آپ انٹینیشنل لیبل پر پرفارم کرا سکتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں کیا پرفارمنس ہو رہی ہے ہمیں اچھے پلیئرز مل رہے ہیں اس طرف توجہ دی جا رہی ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو کرکٹ کمیٹی کے چیمین شکیل شیخ صاحب اسلامباد ریجن کے پریزرینٹ ہے وہ خود کبھی کرکٹ نہیں کھیلے ان کے انڈر حارون رشید صاحب ہے ان کے انڈر اقبال قاسے میں جو پاکستان کی سبز کیپ اپنے سر پر سجا چکے لیکن چونکہ وہ نجم سیٹی کے شکیل شیخ دستے راستے انہیں کرکٹ کمیٹی کا چیمین بنا دیا اور کرکٹ کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے ڈومیسٹک کرکٹ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کونٹیٹی بڑھ گئی ہے ایک قولیٹی کم ہو گئی اب اس مرتبہ پھر جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کا سٹرکچر تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ایک انہوں نے اپزرور لگا دیا ایک تو میچ ریفری ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اپزرور لگا دیا ایک نئی منطق کے تین ہزار روپے پر ڈے اپزرور کو دے رہے ہیں تو بھائی میچ ریفری کیا کریں گی وہ اپزرور کرے گا بتائیں میچ ریفری جب موجود ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا پاکستان میں نئی منطق ہے کہ اپزرور تین ہزار ا اپنے دوستوں کو اپنے نوازنے کی بس کو سانی ہے مطلب نہیں نہیں جو ہے وہ چیزیں نکالے جاریے بنسبت اس کے ایسی سٹرٹیجیز بنائی جائیں کہ پلیئرز جو ہیں ان کے لیے کچھ بھی مطلب اگر میں یہ کہوں کہ فیڈریشن اور پلیئرز دونوں اپنی اپنی منطق پر چل رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن اس طرح اگر ایسے چلے یہ جو ہو رہا ہے جو ہوا وہ تو ہم نے دیکھا لیکن اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر کیا ہوگا ایسے چلتا رہا تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ نائنٹین نائنٹی فور میں چار چیزوں کے ہم ورلڈ چیمپئن دے آپ کہاں ہیں پاکستان سپورٹس ڈیکلائن کی طرف چلی جائے گی پیرلل ایسوسییشنز بنی ہوئی ہیں پیرلل فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں اولمپک ایسوسییشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیرلل بن گئی بہت ساری ایسی خامیہ ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو اس جانب توجہ دینی ہوگی اگر حک پاکستان سپورٹس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ اوستریلینز کو دیکھ لیں کہ اوستریلینز کتنا آگے ہیں چاہے فوٹبال ہو 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 کی ہو 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 تو ہو 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 ہر طرح کی رول پلے کر رہے ہیں پاکستان میں کیا حال ہے بھارت میں دیکھنے ہو کی ڈیکلائن کی طرف لیکن کرکٹ میں آگے ہیں اتھلائٹیکس میں آگے ہیں لیکن ہمارے کا کیا ہوا رہا ہے بس اللہ ہی خیر کرے گا اس کے سارے جب ہاکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو ہاکی کا ایک بہت چمکتا ہوا نام یقین ہے لوگ ان کو بہت مانتے ہیں وسیم فیروز صاحب فارمر اولیمپین ہے ہاکی کے اسلام علیکم ہلیو ہاکی کا حال ہے اور جس طرح کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ چندہ جمع کر کے جو ہے وہ اسٹریلیا جایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرسل اقبال بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اس وقت تھوکی کا حال ہے جو خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے سب سننے کے بات آپ کیا کہیں گے اس پر یہاں بالکل خود ملی بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کیونکہ ہمیں سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی بہت زیادہ سپورٹ چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جب تک ہمارے پاس کوئی کرام نہیں ہوں گا جب تک ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوں گا ہم کچھ آگے کام نہیں کر پائیں گے یہی ہو رہا ہے کہ میری ابھی شناششک وغیرہ پوری ٹیم لے گئے ہیں اپنا مل بون اور میں ائرپورٹ پہ ہی تھا ان کو میں ریسیب کیا اور پورٹکال دی تو وہ حوکی ٹیم پوری گئی ہے میری شناششک سے بھی گفتو کوئی ہونے کہ یہی ہے کہ بچوں کو پیسے نہیں ملتے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں وسیم کتا کلامی ہوتی پیسے جو ملتے ہیں وہ تو کھا جاتے ہیں آپ بتائیں نا ایک ارب روپے پانچ سال میں جب ملے اور ابھی سات اوفیشلز ہاکی ٹیم کے ساتھ گئے ہیں ضرورت تین سات اوفیشلز کے جانے کی بلکل مردمہ آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ بلکل اوفیشلز کو اتنا زیادہ جانا نہیں جائے جب آپ کو پیسے نہیں ہیں تو اسی سے آپ اگر کوئی ایسرا پلیئر ساتھ میں لکھیں جن کو ایسپوزر ملے جا کے انٹرنیشل ہوتی گا اور اسی سے مل باون ابھی تیم جو گئی کھل لے فرنشن ٹورنمنٹ اور وہاں پر جائزت ہی بات ہے کہ اوفیشلز کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر پلیئر ساتھ میں لگے آپ جاتے تھے تب بھی آپ لوگوں کے پروٹوکول کے لیے اسی طرح اوفیشلز اتنے سارے لوگ آپ اپنا رابطوکول کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ میں ت trim job اوپنا رابطوکول كی جب آپ اپنا رابطوکول کیوں را مجھے're classیوں کے Gastro over replayروں کے باڑے میں دیکھے ہیں لانکم ہے کہ جنرل oferelighب ایک ہے یہاں مسÁرتamba Charge'dj mond ستون روref راہے ہیں کہ پس ٹھے ہیں وہ absolument майشنہ ہے ایمelin denen یہ نکرم انطریف ہے اس کا کوئی اس اور عمرے کا عمرہ ماہ کریداعی جو اس نے؟ کیونکہ آپ کے پیسہ تو ہے نہیں تو آپ ان کو لگانے کا پائے بھائی کوئی نہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں کہ نہیں کر سکیں گے آپ کی کچھ چیزیں سکیں گے بھی وہ کچھ چیزیں کہ سکیں گے چاہہے تو آپ دیکھیں کہ 94 کے باتے ہم ڈیک ہے وہ مار کھا رہے ہیں اور ہماری اٹھ میں بیٹھ کمر ٹوٹی نہیں ہے اور دوسری باتے ہی کہ لڑکے جو ہوں ہوں ہمارے پر صفی ہے جبے گرانڈ سٹوٹ ی쪽에 گام نہیں ہوگا جب کمہ کچھ بے گرانڈ سٹا کے لئے پر کام نہیں ہوگے جنرلس ہمارے ساتھ مرزا اکبال بای بیدے میں انہوں نے ہمیں چھیلتے میں دیکھا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کیا ہوکی کے اندر جو آج کر حال ہے وہ کیا ہے تو پسیزا درنا ہے کہ یہ آپ کو پوچھا بتا دیں گے کیونکہ یہ بھی کافی ان کے پاس کنگ پوڑ ہے اس بات ان کے پاس اب یہی میں آپ کو پتایا چلوں کہ حاکی کے اندر جو ہو رہا ہے حال ہو رہا ہے اس کو سمال لے کے لیے جب تک کوئی درامات نہیں ہوں گے صحیح طریق سے کہ جو پوزiveو لگن نہیں آئیں کبھی تک کوئی در Ergeb کیا کیا ہے اس کی تک کیپ یو حال دیکھ رہی ہے تو یہیں وہ مسلی ان کے پاس کرا تک کیا ہے اس جنرل کے ع active کیا نیوز خیل поэтому شاہریں بتente کوئی طور پادا ہے اس کے ساتھ اس پناو چاہیں کہ ہمارے chapter ساکتے ہیں کتے ہیں کہ اس کا کا f painful Christmas شکریہ وبر Matthew őسر indicر آپ ساتھ ہمیں وقت یع כי similarities یہ حقا مث effectivement اگر میں تھوڑی سی کھلاڑیوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی جب آپ نے بار بار نوری نظر جو لفظ کا اپنے استعمال کیا جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا شخص اس کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے پھر وہ بھی کہتا ہے بس ٹھیک ہے میں آئے ہوں میں بھی پیسہ کماؤں گا ٹھیک ہے کیا مجھے ضرورت ہے ہیرو بننے کی اور بس آپ نے اپنی ساری پروٹوکولز لیے یہ کیا اور اس کے بعد آپ نے پرفارم نہیں کی اور آپ آؤٹ ہو گئے لیکن پھر آپ کو ویسے یاد بھی تو رکھا جاتا ہے تو اسے کرکٹر جو پلیئرز ہیں ان کا بھی زہن بھی بن گیا جس طرح فیڈریشن کا ہے اب بلکل صحیح کہہ رہی ہے سانا اب دراصل اسٹارز نہیں آرہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ مجھے بتا دیں کہ سٹار ویلو ایک شاہید آفریدی وہ ٹی ٹوین ٹی میں اس ٹیم میں کونس سٹار ہے یونس خان ہے کہ جو ڈاؤن ٹوئر تھے اس کے ساتھ بھی جو سلوک کر رہے ہیں وہ اسٹارز کے نہ آنے کی وجہ سے اور چھوڑے چھوڑے دوسرے بچے آگئے اور ان بچوں کو کوچ کنٹرول کرتا ہے ایک شفیق باپ کی طرح کہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے تو پھر کیسے آپ پلیئرز سے ایکسپیک کریں گے کہ وہ آگے کی طرف آئے سرفراز احمد اتنا اچھا کھلاڑی اسے ورلڈ کپ میں نہیں کھلایا جب کھلایا تو دو میچوں میں مین آف دا میچ ہوا اس کو لے جا کے وہاں ڈراب کر دیا اپنے بنگلہ دیش میں تیسرے ونڈے میں ایک نئے وکٹ کیپر کو ٹرائے کیا رضوان کو اس سے کیٹس چھوڑ گیا تو پولیسی کیا ہے آپ وہی اپنے منظور نظر افراد کو نوازیں گے یا پھر آپ میرٹ کی بنیاد پر پاکستان کا جو وقار پاکستان کی عزت اس کو ملوز خاتے رکھیں گے پاکستان کے لئے سرف کیا ہے بہت جیتے دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ لیکن جب اس طرح کی ہمیں ہار دیکھنے کو ملتی ہے تو کیا ان لوگوں کی بھی تو کریڈیبلیٹی پر اثر پڑتے ہیں اب اس ٹائم پر ہے کہ ان کی کرکٹ اینڈ کی طرف جاری ہے روٹائیمنٹس پر لے چکے ہیں بہت ساری کرکٹ سے تو کیا یہ خود پرسنلی بھی فیل کرتے ہوں گے کہ we are heroes اور جب ہم اس طرح کا پرفارم کرتے ہیں یا بورڈ ہم سے یہ تمام چیزوں کی تبکہ کرتے ہیں تو ہم اپنی کریڈیبلیٹی بھی تو لوس کریں وہ تو ڈیفنیٹی کہ اپنے ان کی کریڈیبلیٹی تو سٹیک پر ہے نا کہ وہ پرفارمنس دیں لیکن وہ کیا کرے گا اگر اپنے سالوں مہنت کے بعد آپ نے جس سال ریٹائرمنٹ لے آپ نہیں پرفارم کر سکتے ہیں لوگ تو آپ کو اسی نظر سے دیکھیں گے بلکل لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں آپ نے ریٹائرمنٹ واپس لیں ابھی تین ونڈے جب ہار گئے تو لوگ کہیں یہ مزبا اور شاید آفریدی ونڈے سے ریٹائرمنٹ واپس لیں دنیا میں کہاں ہوتا ہے آپ کے پاس پیچھے بیک اپ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ اگر سچن ٹنڈول کر چلا گیا تو بھارت کے پاس اور پلیز آ گئے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر کوئی چلا گیا تو آپ دیکھیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں عمران خان ریٹائر ہو گئے تھے لیکن اس وقت کے صدر زیاؤلق مروم نے انہیں کہا کہ آپ ریٹائرمنٹ واپس لیں اور عمران خان نے ریٹائرمنٹ واپس لی وہ کرکٹ کے لے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ پاکستان کو جتوایا تو پاکستان میں یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ کھلاڑی ریٹائر ہوتے اور پھر ریٹائرمنٹ واپس لے لیں اچھا یہاں ایک اور بھی کمپلین کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس فیسلیٹیز نہیں ہیں اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہمیں ملتی گراؤنڈ ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہیں کہ جہاں ہم پریکٹس کرسکیں ایک اچھا پلیئر تیار کرسکیں تو کیا ہم اپنے ایک پلیئر کو وہ تمام چیزیں نہیں بتا سکتے یا وہ تمام ایک کوئی ریٹائرمنٹ پوری نہیں کرسکتے جو انٹرنیشنل لیبل پر ہوتی ہیں انفرسٹرکچر نہیں ہے ہمارے کھلوں کا سیاست کا انفرسٹرکچر ہے کھیلوں میں سیاست بہت ہے لیکن ان کھیلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے فیسلیٹیز نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان سپورٹ بورڈ کا ایک جمنازیم لیاقتت جمنازیم اور وہ اسلام آباد میں اس کے علاوہ کہاں آپ مجھے فیسلی آپ نیشنل کوچنگ سینٹر کراچی جا کے دیکھ لیں کیا حال ہے بہت ساری ایسی چیزیں آپ بہاں کے ہوسٹلز کا حال دیکھ لیں کہ بلکل ایسا برا حال ہے کہ کھلاڑی رہیں گے کہاں بہت ساری چیزیں پیسے کھا جاتے ہیں فیڈیشنز والے بھی کھا جاتے ہیں اور جو حکومت کی طرف سے جو گرانڈ ملتی وہ بھی نہیں ملتی جو ملتی ہے وہ کہیں اور خرچ ہو جاتی ہے کھیلوں پر اگر خرچ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں پوٹینشل بہت ہے اور آپ کو کیا لکھتا ہے کہ اس کی بدحالی کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ ہمارے ملک میں کرکٹ ختم ہو گئے ہمارے ملک میں کہاں تین مارچ دو ہزار نو کو سری لنکان کرکٹ ٹیم پر گدافی سٹیڈیم لاہور کے باہر اٹیک ہوا اب آپ دیکھیں کہ دو ہزار پندرہ تین مارچ دو ہزار پندرہ گزر چکا ہے یعنی کہ چھ سال سے زیادہ کارسہ ہو گیا لیکن کوئی ٹیم نہیں آ رہی اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ زمبابوے کی جو کرکٹ ٹیم آ رہی اس کے سارے میچز لاہور میں رکھ رہے ہیں جہاں سری لنکان کرکٹ ٹیم پر اٹیک ہوا مطلب کراچی ہو ملتان میں رکھیں پاکستان میں سب یہ شہر پاکستان کا حصہ ہے آپ یہاں پر بھی سیاست ہو گئے وہ یہاں پر بھی سیاست ہو رہی ہے مطلب بورٹ کے عددار چاہتے ہیں کہ گدافی سٹیڈیم میں سب کچھ ہو وہاں ان کے ائر کنڈیشن دفاتے رہیں گیلریز ہیں وہاں سے بیٹھ کر اپنی فیملی کو بھی لائیں وہاں سے میچز دیکھیں تو بھائی آپ کرکٹ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو پورے ملک میں ہونا چاہیے نا فیصلہ باد میں آپ میچ کرائیں ملتان میں کرائیں آپ ملتان میں تو سیف جگہ ہے نہیں کرانا چاہ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اور آج گدافی سٹیڈیم جو سیل ہو گیا پتہ نہیں کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں نیتوں کا بڑا ہوتا ہے حقیقت ہے ہم سیکھتے ہی ہیں کہ ہم نیت کرتے ہیں اب ہم نے دوسروں کو انوائٹ کیا اتنے عرصے بعد وہ لوگ ہم پہ بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ سٹیڈیم جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے کیا خبریں پہنچے ہوں گی اب ان کا ٹرپ کینسل ہو گیا اگر تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے اب یہ پیسے دیں گے بورڈ جو ہے سونے کی چڑھیا ہے بورڈ کے پاس اربو روپے چار کروڑ اسی لاکھ روپے جو ہے وہ ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ٹیکس پروپرٹی ٹیکس پاکستان کرکٹ بورڈ نے ادا نہیں کیا تو اتنا بڑا انٹراج بورڈ میں اتنے لوگ موجود ہیں چھے سو ساڑھے چھے سو امپلائی کیا نظر نہیں گئی بورڈ کی کہ پروپرٹی ٹیکس دینا ہے ایک پروفیشنل انداز سے نہیں چلنا اس سے پتا چلنا ہے کہ آپ کا کرکٹ بورڈ اس کو علم ہی نہیں ہے انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اسٹے آرڈر ان کا ختم کر دیا تو اگر اسٹے آرڈر ختم کیا تو آپ وہ پیمنٹ کرتے کروڑوں روپے آپ کو بھی ورڈ کے ساتھ اسسسٹنٹ مینجر بن کے چلے گئے ہیں منصور رانہ جو کرکٹ بورڈ میں کام کرتے ہیں وہ پاکستان کی اے ٹیم کے ساتھ سری لنکا چلے گئے ہیں دونوں میچز پاکستانی ٹیم ہار گئی تو ایک مافیا ہے کہ جس نے اپنی جڑے مضبوط کی ہوئی ہے کسی کو آنے نہیں دیتا خود ہی کام کرتا ہے اور بجائے کام کرنے کے اپنے لئے کام کرتا ہے ایسے تو ہم ہر ادارے سے ہی ہم ماشاء اللہ سے کھا رہے نا پاکستان کو ہم نے اتنا تباہ کیا لیکن پھر بھی الحمدللہ یہ ایسا خطہ ہے جو آج بھی ہمیں کھلاتا ہے کسی کی دعاوں کے سہارے یہ ملک چلنا ہے نا اس کو لوٹ سب کچھ کر دے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے لہو کی قربانی دی نظرانہ پیش کیا پاکستان کے لیے قائدنم محمد علی جنہ اس کو بنانے میں کامیاب ہوئے تو اس کی وجہ سے لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے چل رہے ہیں امید اوزن سمیولا صاحب کچھ عرصے پہلے میرے ساتھ موجود تھے اور جب ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں تو میں نے ان سے بھی بلکہ آن نیئر میں نے یہ ریکویس کی تھی پاکستان ہاکی فیڈریشن سے کہ خدارہ پلیز کچھ تو خیال کیا جائے نمائندگی کرتا ہے یہ کھیل یہ کھلاڑی ہمارے پوری دنیا میں آپ ان کو ہاکی فیڈریشن کا حصہ بنائیں جنہوں نے آن گراؤنڈ کھیلا ہے یہ لوگ ان کو پتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے اور ان میں وہ حبل بات نہیں وہ یسر کہنے کی صلاحیت نہیں اور وہ خود اتنے کامپیٹنٹ ہیں کہ دوسرے جو اس وقت فیڈریشن میں کام کر رہے ہیں وہ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں بلکل تو وہ اس طرح کی چیزیں جائے گا ابھی وسیم فیروز صاحب کے وسیم فیروز نائنٹی فور میں جو آخری مرتبہ ہم ورلڈ کپ جیتے وسیم فیروز پاکستانی حوکی ٹیم کے ممبر تھی علم پک کھیلے ورلڈ کپ کھیلے ایک بڑا نام تھا تو ان کا حق ہے نا آپ ان کا حق بھی مار رہے ہیں تو یہ چمچا گیری نہیں کر سکتے مجبوراً چمچا گیری کا لفظ اس سے خوش آمد نہیں کر سکتے یہ ان لوگوں کے ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے دوسرے لوگ باہر تو بس پھر ہم میں تیار ہو جائیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والے اچھا کرکٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وسیم اکرم جو ہے اگر انہیں بھلا لیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جو ہے وہ کوچنگ کی جائے یا ان کو ٹریننگ دی جائے یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے میں ایک دو دن پہلے کہیں بیٹھی تھی وہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دوسرے ممالکی ٹیم کو جو ہے وہ بڑی اچھی سٹرائٹیجیز دی ہیں ان کو پتا ہوتے کہ یہ پلان اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے ٹھیک ہے یہ کامیاب نہیں ہوتا تو آپ بی کی طرف جلو یہ نہیں ہوتا سی کی طرف کیا ہمارے اتنی پلاننکس کی جاتی ہیں لوگو تنک کہ وسیم اکرم اگر آجاتے ہیں وسیم اکرم خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے لانگ ٹرم کے لیے کیونکہ ان کی اسائنمنٹس ہیں وہ کومنٹری کرتے ہیں پھر ابھی کولکتا نائٹ آئیڈرز کے ساتھ اٹیچ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کرکٹ بورڈ میں کے کیمپ لگایا جائے ایک ہفتے دو ہفتے مہینے کا اس میں کھلانیوں کو ٹرین کریں ان کی اپنی کومنٹس ہیں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کی سرویسز کو یوٹلائز کرنا چاہیے نئے فاز بولرز لانے کے لیے تاکہ پاکستان میں ٹیلنٹ آئے آپ دیکھیں کہ اگر محمد آمیر پر فابندی لگی تو وہاں ریاض آ گیا بہت سارے محمد جنیت خان آ گئے اتنے پلیز ہیں اتنا پوٹینشل ہیں آصف اگر چلے گئے یا آمیر چلے گئے تو کرکٹ ختم نہیں ہو گئی بہت سارے پلیز آ گئے تو ہمارے پاس ہے ٹیلنٹ لیکن اس کو نکھارنے اس کو سوارنے کی اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کی نیت صحیح ہونی چاہی ہے اگر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارے پلیز نہیں ہوگی اچھا کیا پلاننگ کی جاتی ہے جب آپ پلیئر کو تارا جاتا ہے اس سے پہلے کیونکہ آپ اتر گئے تو پر جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اس ٹائم پر نہ کوچھ کر سکتا ہے نہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جب آپ کی ون ڈاؤن، سیکن ڈاؤن یہ تمام وکٹس گر جاتی ہیں تو کیا کچھ پلان ہوتا ہے اے نہیں کام کی سٹیٹیجیز ہوتی ہیں کیونکہ یہ پلیز جو اٹھائیس، تیس، پہتیس، چالیس برس کے ان کی کوچنگ تو اس عمر کے اس حصے میں تو نہیں ہو سکتی کوچنگ تو ہوتی ہے انڈر ففٹین، انڈر نائٹین، انڈر سیونٹین لیول پر تو ان کو تو صرف ایک سٹیٹیجی، ایک پلان دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس پلان کے مطابق کرنے اور کوچھ سارا زیمداری کوچ کی ہوتی ہے اور اب تو آوازیں یہ بھی سننے کو آتی ہیں کہ اتنے کمرشل اور اتنے انڈوسمنٹس مل جاتی ہیں کہ اتنی کمائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی مہنج کریں آپ بیس پرپارم کر سکیں آپ اس پر کیا کہیں گے پہلے ایک کالر شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں جی ویسے تو موضوع تو بہت ہی اچھا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب تک مرسیا پرتے رہیں گے چودہ سو سال پرانے واقعے کو اب اور پاکستان کے بارے میں دیسٹھ سال ستر سال کے واقعات کو ہم کچھ حل کوئی سلوشن کوئی اس کی پختگی کی کوئی بات تو کوئی بھی نہیں کرتے ہم صرف رونا ہی ہوتے ہم روتے ہی رہیں گے اچھے میں ایک سوال دروں آپ سے یوسف صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنے کی جازت رکھتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت میرے پاس اور مرزا صاحب کے پاس کیا اختیار ہے سوائے اس کے کہ جو چیز غلط ہو رہی ہے ہم اپنے پلیٹ فرم کا استعمال کرتے ہوئے اس کو یہ کہیں کہ یہ چیز غلط ہے اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے اس چیز میں صدھار آنا چاہیے اس سے زیادہ اور میرے خیال سے تو جب آپ دستک دیتے ہیں جب آواز اٹھاتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے لیکن کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں جو جاگ ہی نہیں رہے تو اب کیا کیا جائے آپ حل بتا دیں کیا کیا جائے تو بجائے مرسیہ پڑھنے کے یہ کہا جائے کہ ان کو خدا رہا اپنے زمین کو جہائیں اور ملک کو کھانا چھوڑ دیں اور یہ اپنا مال جمع کرنا بند کر دیں فوری تنقید کریں اور کھل کے تنقید کریں در کے نہ کریں پلیز آپ نے سنا نہیں خانکی اسم صاحب بہت شکریہ انہوں نے سنا نہیں کہ ہم نے کیا کہا اور کہہ رہے ہیں حل بھی ان کو بتایا کہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور بہت ساری لفظ ایسے استعمال کیے گئے بڑے شرمناک تھے نورمال ہی اپنے پروگرام میں استعمال نہیں کرتے لیکن یہ ایک پاکستانی انسان جو ہے وہ جو آپ کا اندر کا جذبہ ہے وہ نکل کے آتا ہے ہم چاہتے ہیں لوگ ٹی وی توڑ دیتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جذباتی لوگ ہیں کرکٹ کی حوالے سے اور ابھی جو ورل کپ چل رہا تھے اس سے پہلے جس طرح جو ہے پشابر سکول کا حادثہ بھی ہوا اس کے بعد بھی ایک دو ثانیات ایسے ہوئے کہ لوگوں کی نظریں تھی کہ اللہ کرے کہ ہماری ٹیم بہتر پرپارم کرسکے اور کوئی خوشی کی خبر ملے لیکن بدقسمتی سے ہماری ٹیم نے ویسا پرپارم نہیں کیا دیکھیں کھیل جب کھیلتے ہیں آپ تو یہ تو پتہ ہے کہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں جیتنا ایک نہیں ہے یہ تو سپورٹس پین سپرٹ ہے یہ آپ دیکھیں اگر پاکستان کی جیت جو ہوتے پوری قوم کو یقجہ کر دیتی 29 جون 2009 کو جو پاکستان یونس خان کی کپتانی میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جیتا تو سوات کے جو متاثرین جو کیمپوں میں رہ رہے تھے وہ تک پاکستان کا پرچم لے کر اپنے کیمپوں سے باہر نکل آئے کہ خوشی تھی پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی تو یہی تو خوشیاں چاہتے ہیں لوگ کہ اگر ہمارے ملک کا پرچم کسی غیر ملکی سرزمین پر لہراتا ہے پاکستان جیتا ہے تو ہمارا سرفقر سے بلند ہوتا ہے بالکل اور یہ وہ خوشی جو ہے وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم اس بار جو ہمیں نہیں مل سکی بدقسمت سے اور جو یوسف صاحب نے بات کہیں تو میں ان پر پھر یہی انڈوس کروں گی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اور کوئی خوف نہیں نہ مجھے کوئی خوف ہے نہ مردہ صاحب کو کوئی خوف ہے ہمیں جو جس کے بارے میں کہنا ہے لیکن ہاں اپنی کچھ ایتھکس ہیں کچھ لائنز ہیں کیونکہ ہم نہیں بھول سکتے کہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ ایک نیشنل ٹی وی اور ہمیں اس کے پروٹوپولز کو نبھاتے ہوئے تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے اچھا فیڈریشن کے جس طرح ہم بات کر رہے تھے ہواکی کے حوالے سے جو پلیئرز ہیں ان کے لیے کچھ کیا جاتا ہے کہ ان کا پاکستان ہاکی فیڈریشن نے دیا تھا پچاس ہزار روپے مہانا کرکٹ والوں کو ساڑھے تین تین لاکھ روپے مہانا ملتے ہیں ہاکی والے کیونکہ غریب ہیں بچارہ ان کو پچاس ہزار روپے مہانا کا کانٹریک جو بڑے پلیس تھے جو سینئر پلیس تھے وہ ان کو پیسے نہیں ملے اب پاکستان ہاکی ٹیم کا کپتان محمد عمران رو رہا تھا اس دن پریس کانفرنس ابھی جانے سے پہلے ٹیم کی کہ پیسے ہمیں نہیں ملے اس کے باوجود ہم اس وطن کے لیے جا رہے ہیں تو یہ تو حال ہے اگر آپ پیسے نہیں دیں نہیں تو آپ مجھے بتائیں جب پلیئر کو آپ پیسے نہیں دیں گے تو اپنا گھر کیسے چلائے گا اور جب وہ گھر نہیں چلا سکے گا تو وہ اس پریشانی میں اس پریشر میں کھیلے گا ذہنی طور پر وہ کس طریقے سے پاکستان کے لیے پرفارم کر سکے گا یہ تو سوچنا چاہیے عرباب استیار کو جو فیڈریشن کے کیونکہ اوفیشل جو ہے وہ جوائی ٹرپ پر جاتے ہیں ہر جگہ چلے جاتے ہیں اختر رسول صاحب پاکستان آکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب وزیراعظم نواز شریف صاحب نے اپنا آخری جلسہ کیا کیمپین کا الیکشن کیمپین کا ابھی دو آزار تیرہ میں تو انہوں نے کہا کہ ایک کپتان مہا ہے یعنی امران خان کی طرف اشارے کا اور ایک کپتان میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اکتر رسول ساتھ کھڑے تو اگر اکتر رسول کو وہ اتنا وہ کرتے ہیں تو وہ پاکستان آکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے کیوں نہیں فند ملے اچھا امران خان صاحب کو کیوں نہیں لاتے تبدیلی یہاں پر بھی کھانی چاہیے نا کرکٹ پہ جس لیول پر چلے گئے ہیں کرکٹ بورٹ کا چیرمن جو ہے وہ تو ان کے لئے نہیں وہ سجیسشن دے سکتے ہیں اور ازا چیرمن تو وہ نہیں کام کر سکتے ہیں نہیں چیرمن نہ آئے لیکن اٹلیس آ کر سجیسشن دے سکتے ہیں بلکل یہ تو ایک جذباتی چیز ہے اور اس سوالے سے ہونا بھی چاہیے اور یقیناً ان کے مشورے جو ہیں وہ بڑے مفید ثابت ہوں گے ہماری کرکٹ ٹیم کے لئے بھی اور میں اپنے پلاتفارم کا استعمال کرتے ہوئے وزیراعظم صاحب ہے اور کرکٹ بورٹ کے پیٹرنین چیف وزیراعظم صاحب ہے ان کو کونسی دو تین چیزیں ایسی کرنی پڑیں گی کہ اس کے بعد ہماری ہاکی اور کرکٹ جو ہے میریٹ کو لائیں اپنے منظور نظر لوگوں کو نہ لائیں جو آدمی کومپیٹنٹ اس کو لے کر آئیں لوگ اب تک ائرمارشل ریٹائیڈ نور خان محروم کو کیوں یاد رکھتے ہیں حالانکہ وہ کھیلے نہیں تھے لیکن انہوں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قبلہ درست کیا انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو ترقی کی رہا کی طرف گامزن کیا جب وہ پاکستان سکواش فیڈریشن کے پریزیڈن بنے سکواش نے ترقی کی تو ایسے لوگوں کو لائیں جو کومپیٹنٹ ہوں جن کا اپنا انٹریسٹ نہ ہو جو ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں ایسے لوگ آئیں گے تو پھر یقیند کھیل صحیح ہو سکتے ہیں پہلے کرکٹ آپ کو سڑکوں پر بھی نظر آتی تھی ویکنڈ پر آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ لائٹنگ کرتے تھے لیکن آج تو لائن آرڈر کی سیچویشن بھی ایسی ہے کہ آپ نے وہ سٹریٹ کرکٹ ہے وہ بھی چھین لی اپنی لوگوں سے تو یہ ہم نے بہت زیادتیاں نہیں کی اپنے کھیل کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے کہ وہ اس طرح کی سپورٹس کی ایکٹیوٹیز کو ہمیں گلیوں میں پہلے نظر آتی تھی ہمارے بڑے قومیں اس طرح میں پنجاب کے بڑے اپنے جو ثقافتی کھیل ہیں جو وہاں پر کھیلے جاتے ہیں اس طرح کبڑڈی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ ایک لوگوں کو ایک انرجی بھی دیتی ہے تو دو یو تنک کہ ان سب چیزوں کو بھی واپس لانا ہے روایت کرنا ہوگا اس کے لیے ایک مضبوط سپورٹس پولیسی کی ضرورت ہوگی سپورٹس پولیسی میں اس بات کا خیال لکھا جائے کہ کسی بھی فیڈریشن کا عوضے دار ایک ٹینئور سے زیادہ نہ رہے تاکہ وہ اپنا کتنے اٹھ پیڑا تین سال کا ٹینئور رہے ہیں تین سال کا رکھیں کم از کم ایک ٹینئور سے زیادہ نہ رہے اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آئیں اور ایک پروپر طریقے سے میریٹ کو جو ہے بلکل پریویل کیا جائے تب ہم ترقی کر سکتے ورنہ نہیں کریں جناب اس میں سیلیکشن نہ کی جائے بلکہ الیکٹڈ لوگوں کو لایا جائے تاکہ ہم دنیا بھر میں ہمارے سفیر بن کے جاتے ہیں جو ملک کی نمائندگی کرتے ہیں کہ بہتر پر فارم کر سکے اور ہمارا پرچم دوسرے ممالک میں بھی وہ وہاں پر لہرہ آیا جا سکے آئی ہوپ چیزیں بہتر ہوں اچھی بہتر کرکٹ اور ہاکی دیکھ سکیں اپنا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ سلام پاکستان موسیقی